ابھی ابھی جو بدایق مہدے بول رہے تھے وہ قائدے سے کاریوائی سے ڈیلیٹ ہونا چاہیے اور یہ کہہ رہے تھے یہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو اچھے کام ہو اس کی پسنچہ ہو جو نردیش مجھے دینے تھے آسن سے میں دے چکا ہوں جو نردیش دینے تھے میں دے چکا ہوں پلیس بیٹھئے بولی آپ یہ ابھی کہہ رہے تھے بیٹھئے پلیس بیٹھئے بولی آپ یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ اچھے کام کی پسنچہ ہونی چاہیے میں سہمت ہوں اس بات سے دس کروڑ روپے کی سڑکے ملی ہے ہر ویدان صباح میں ایک آدمی کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی پانچ کروڑ روپے ایک ایک ایمیل اے کو مکھے منتری نے دے دیئے ایک آدمی نے شابہ سی نہیں دی دنیاواد نہیں دیا ہر آدمی کے لیے آم آدمی کے لیے چرنجیوی یوجنہ کو پانچ لاکھ سے دس لاکھ کر دی ایک آدمی دنیاواد نہیں دی رہا ہے ارے اچھے کام کی پسنچہ کرو بھئی پسنچہ کرنا سیکھو اور اپنے ساتھیوں کو بتاؤ کہ اچھے کام کی پسنچہ کیا کرو تاکہ آپ کی بات مانی جائے اور سنی جائے اچھے کام کی پسنچہ کرو آپ کی بات دورہ رہا ہوں میں اچھے کام کی بتا رہا ہوں آپ کی کھا رہے ہو اس کی گناہ ہو راجستان کی ویدان سباہ میں بیٹھو راجستان کی ویدان سباہ میں بیٹھو بیٹھئے آپ بیٹھئے پلیس بیٹھئے آپ دس دس کروڑ روپے کی سڑکے دس دس کروڑ روپے کی سڑکے ہر ویدان سباہ میں ارسپیکٹیو آف کانگریس اور بی جے پی تعریف کرو دھنیواد جب اپنے ادھر کے ساتھی بولیں تو انہوں نے سنا وہ بول رہے ہیں سنیے نا آپ کہاں دیکھتے ہیں آپ میری طرف کریے بولیے دس کروڑ روپے کی سڑکوں کا یہ دھنیواد دیتے تو اچھا لگتا آج اپروپیشن آن فائننس بل ہے آگے آنے والے سال کا لیکھا جھکا ہے کیا بجٹ دیا گیا ہے پورے ہندوستان میں جب یہاں بجٹ دیا گیا تو پورے ہندوستان میں یہ بات اٹھی کہ مکہ منتری ہو تو راجستان کے مکہ منتری اشوک گیرور جیسا ہو اور بجٹ کے بارے میں چرچہ ہوئی کہ ایسا بجٹ آج تک کسی نے نہیں دیا تو ان کے پاس بجٹ کے اوپر بولنے کو تو کچھ نہیں ہے کسی کے پاس میں کوئی ہرہر مہادیو کوئی گھرگر کی بات کوئی یوجنا کوئی بجٹ میں کرٹیسائز کی بات کرتے بجٹ میں کوئی سجیشن دیتے آج مکہ منتری کا رپلائی ہے کوئی ایسی چیز آتی جو جنتہ کے بھلے کی ہوتی ہے اور اس کو ایڈ کر سکتے تو ہم سب کو خوشی ہوتی لیکن آپ کو سجیشن نہیں دینا ہے آپ کو سجیشن نہیں دینا آپ کو صرف کرٹیسائز کرنا ہے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں فیننس کا معاملہ ہے اور ہم پورے ہندوستان کے اندر راجادی سے لے کے دو ہزار چار تک اور دو ہزار چار تک کا ڈیولپمنٹ اور چار سے چودہ تک کا ڈیولپمنٹ اور چودہ سے لے کے آج تک کی استفتی پوری دنیا کے سامنے ہیں اس ہاؤس میں جتے آدمی بیٹھے ہیں اور جو بھی آدمی اس بات کو سن رہا ہے ہر آدمی کی اگر مالکانہ حیثیت بنی تو چار سے چودہ کے اندر بنی اور چودہ کے بعد میں کیا ہوا چودہ کے بعد میں نکیول عام آدمی کی حیثیت میں گراوٹ ہوئی بلکہ ہمارے ہندوستان کی کرنسی کی بھی آدھی گراوٹ ہو گئی ہماری ویلیو آدھی رہ گئی پوری دنیا کے نظر میں جو ڈالر پچپن چھپن روپے کا تھا اس بجھر ستر کے چلتے چلتے دو روپے بڑھ گیا اور آج ستتر روپے کروز کر گیا یہ بات کر رہے ہیں ڈیولیپمنٹ کی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب منمون سنگ جی پردان منطری تھے آدھار کارڈ پہ انہوں نے بہت ہنگاوہ مچایا نرے گا کے اوپر بہت ہنگاوہ مچایا آج انہی باتوں کا پالن کر رہے ہیں اور اسی پہ چل رہے ہیں ایک آدمی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے اگنس چل جائے چاہے رائٹ ٹو انفرمیشن ہو چاہے رائٹ ٹو فود ہو اگر کسی بھی چیز کی شروعات ہوئی تو منمون سنگ جی کے سمیں ہوئی اور منمون سنگ جی کے سمیں ہی ہر آدمی کو فائننشل سٹیبلیٹی ملی پھیلے والے کے پاس پیسہ ویل گاڑی والے کے پاس پیسہ ہر آدمی کے پاس چاہے سروس کلاس ہو چاہے کوئی بھی آدمی ہو اگر کسی بھی آدمی کی مالکانہ حیثیت میں اضافہ ہوا تو چار سے چودہ کے بیچ میں ہوا میں اس دور سے واقف ہوں اور اس دور سے یہ بھی واقف ہے سارے لوگ کہ چاہے اگری کلچر جمین ہو چاہے کسی کے مکان کا معاملہ ہو کسی کی سمپتی اگر بیس لاکھ کی تھی تو اس کی چار سے چودہ کے بعد میں سمپتی بیس بیس لاکھ کی سمپتی دو کروڑ کی ہو گئی دو کروڑ والے کی بیس کروڑ کی ہو گئی اور یہ کوئی جاتی دھرم وشیش کی نہیں ہوئی یہ پورے ہندوستان کی ہر آدمی کی ہوئی اور پورے ہندوستان نے اگر ترقی کری تو چار سے چودہ کے پیریڈ میں کری چار سے چودہ کے بعد میں ابھی یہ بات بہت اونچی اونچی بول رہے تھے اپنیتہ پرتیپکش بھی بیٹھے تھے یہاں بولے پانچ راجوں کے چنا ہوئے اور پانچ راجوں کے چنا ہوئے اور گھدو کی سنکھیہ کم ہو گئی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بتانا چاہ رہا ہوں میں جواب دوں گا اس بات کا کسی پرکار کے انیمل سے آپ انشان کی تلنا نہیں کر سکتے وہ بات ڈیلیٹ کرا دی ہم نے اس میں سے آپ اپنی بات کہیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈی مونٹائیزیشن ہوا آپ نے رگو رحم راجن کو یہاں سے بگا دیا اور میں یہ نہیں کہتا کس گھدے کو لاکے بٹھایا آپ نے کس پرپس سے بٹھایا آپ نے کہ نوٹ وندی ایک شیر کس سے تلنا کر دیتا ہوں اس بات کی وہ دور بھی دیکھا ہے وہ زبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے صدا پائی جو نوٹ وندی کی ہندوستان کی ایکانومی کو جب جب ہندوستان کی ایکانومی بیمار ہوگی تو اس نوٹ وندی کی یاد پورے صدن کو آئے گی ہمیشہ میں چونکہ یہ اپروپریشن بھی لے ہے فائننس کا معاملہ ہے میں دو تین باتیں جائپور کے وستار کے لیے جائپور کے اور آجستان کی انڈسٹری کے لیے بولنا چاہوں گا پچھلے بجٹ کی گوشنا پچھلے بجٹ کی گوشنا ہے اور مکہ منتری نے ناؤنس کیا کہ جائم بورز کی استحابنہ کی جانی چاہیے میں مکہ منتری کا دنیوا دوں گا کہ جائم بورز کی استحابنہ کے لیے بہت بڑا پروپوزل آیا اور یہ آلموسٹ فائنلائزیشن پہ ہے تو میں سبھی سے گزارش کروں گا کہ اس کو نیکیول فائنل کیا جائے بلکہ ایک ریزنیبل ریٹ پہ جائم بورز کیلئے جمین ایلوٹ کی جائے جس سے پورے راجستان کی ایکانومی کی گروت ہو سکے ہمارے رہاں راجستان کے اندر کلر سٹون کا بہت بڑا بزنس ہے سباپتی مود ہے اور کلر سٹون کا جائپور سے جو بزنس ہوتا ہے اس کی سنکیہ قریب قریب آٹھ ہزار کروڑ روپے ہے چار ہزار کروڑ کا تو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور چار ہزار کروڑ روپے کا بزنس ڈومیسٹک مارکیٹ میں ہوتا ہے اگر جائم بورز یہاں ایک بڑے لیول پہ بن جاتا ہے اور سبسیڈائز ریٹ پہ جمین ملتی ہے تو ہم آج جو آٹھ ہزار کروڑ روپے کا کام کر رہے ہیں اس کی سنکیہ ہم اسی ہزار کروڑ روپے تک لے جا سکتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر جائپور کا اور راجستان کا نام روشن کر سکتے ہیں اور ایک چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ ڈائیمنڈ ڈائیمنڈ انڈسٹری اور کلر سٹون انڈسٹری اس کی بہت بڑی ڈیپنڈنس جائپور کے اوپر ہے جائپور میں پوری دنیا سے ہم کلر سٹون انپورٹ کرتے ہیں اور جائپور میں مینیفیکسرنگ ہوتی ہے تو میں سرکار کا دھیان اس وار دلانا چاہتا ہوں کہ اگر اس انڈسٹری کو ہم اور سویدھائیں دے دیں اور جیسے ابھی پرکوٹے کے اندر اور وال سٹی کے اندر کلر سٹون کی مینیفیکسرنگ اگر کئی ہوتی ہے تو وال سٹی کے اندر ہوتی ہے تو سینٹرل جیل ایک بہت بڑی جگہ ہے جیل کے حساب سے انوپیوکت ہے اور انسیکیور بھی ہے میں نے پہلے بھی ایک بار ریکویسٹ کی تھی اور میں آج سدن کے مادیم سے سباپتی مہدے آپ کے مادیم سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ سینٹرل جیل کو یہاں سے شفٹ کر دیا جائے اور وہاں پر جولری والے انڈسٹری والے جو لوگ باگ جو کلر سٹون کی مینیفیکسرنگ وال سٹی کے اندر کرتے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے پلوٹ ایلوٹ کر دیں تو اس سے ابھی کیا ہوتا ہے سباپتی مہدے کہ جو بھی کسٹمر باہر سے آؤٹ آف انڈیا سے یا انڈیا کے دوسرے شہروں سے آتا ہے اس کو ایک پلیٹ فرم پر ساری چیزیں نہیں مل پاتی وہ کسی ایک گھر میں جاتا ہے تو اس کے پڑوسی کے مال کا اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا تو ایک پلیٹ فرم ایسا تیار ہو جائے جہاں سارے مال کی ایویلیبلٹی ہو اور وہاں سے سارے مال کا اس کو کسٹمر کو آئیڈیا ملے اور اس کی ڈیمانڈ پوری ہو سکے ہم آج بھی پوری دنیا میں اپنا بہت اچھا مقام رکھتے ہیں اگر ہم نے اس اور دھیان دیا تو ہم اس انڈسٹری کو چار چاند لگا سکیں گے اور بہت بڑے لیول پر لے جا سکیں گے ایک چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں سباپتی مہدے رسد منتری یہاں نہیں ہے ابھی اُدھر سے بھی آواز آ رہی تھی راشن کارڈ کی سنکھیا جائپور شہر میں آٹھ لاکھ ستیاسی ایزار آٹھ لاکھ اٹھاسی ایزار راشن کارڈ جائپور شہر میں اور جو کبڑ سنکھیا ہے وہ ایک لاکھ چمالہ ہزار لوگوں کو ہم راشن کھادے سرکشا کے اندر دیتے ہیں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کوویڈ جیسے سمیمے بھی جب ہم سب کو راشن دے رہے تھے تو اس وقت کے اندر سرکار نے ہمارے پچاس لاکھ لوگوں کا راشن کارٹ لیا اور راجستان سرکار نے اپنی جیب سے دیا جائپور میں اس کی سنکھیا سب سے کم ہے سوڑا پرسنٹ کورڈ ہے تو میری صدن سے گزارش ہے کہ سب لوگ مل کر کے اس بات پر سوچیں کہ جس جلے میں سب سے کم ریشو ہے ریکوائیڈ ریشو ساٹھ پرسنٹ ہے دوسری جگہ کی جیادہ جیادہ تعداد ہونے سے کہیں اسی پرسنٹ کورڈ ہو گیا کہیں ستر پرسنٹ کورڈ ہو گیا کہیں ساٹھ پرسنٹ کورڈ ہو گیا اور کہیں جیادہ جڑ گئے لیکن جائپور میں بہت کم جڑے ہوئے ہیں میری گزاری سے ہے کہ کم سے کم ساٹھ پرسنٹ کا ریشو کورڈ کرتے ہوئے جائپور میں تمام لوگوں کو راشن کی سویدھائی دی جائے جس سے عام آدمی کو راشن مل سکے عام آدمی کو سویدھا مل سکے اور جو آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جن پچاس لاکھ لوگوں کو راشن اور ملنا چاہیے تھا اور ہم نے دیا اپنی جیب سے کیندر سرکار نے کٹ لیا آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ مل کر کی آواز اٹھانی چاہیے کہ راشن کے معاملے میں بھیدواع مت کرو کسی اسٹیٹ کے ساتھ میں راشن کے معاملے میں راشن دو سبھی آدمیوں کو جتنے راشن کارٹ لوگوں کے بنے ہو ان سب کو راشن کارٹ ملے ایسی عویستہ کی جانی چاہیے ایک بات اور سباپتی مودہ جل جیون مشن سے لے کر کیندر سرکار کی پولیسی ہے جو بیکورڈ سٹیٹس ہیں ان کو ہم کنٹریبیوشن نبی پرسنٹ تک دیتے ہیں اور راجستان کی استطی پانی کے معاملے میں ایسی ہے کہ بھوگولک استطی کے انسار راجستان پورے ہندوستان میں سب سے بڑا پردیش ہے اور پانی کی اویلیبلٹی کم ہے ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پائپلائن لانا لے جانا بہت بڑا خرچہ ہے تو جس طرح کا مرتبہ بیکورڈ سٹیٹس کو دیا جاتا ہے یا پاڑی علاقے کو دیا جاتا ہے اس سے زیادہ قائدے سے تو ان کو ہنڈرڈ پرسنٹ فنڈنگ راجستان میں دینی چاہیے لیکن جو دوسرے سٹیٹ کو مل رہی ہے بیکورڈ سٹیٹس کو پاڑی سٹیٹس کو نبی پرسنٹ شیئر مل رہا ہے ایسے راجستان کو بھی نبی پرسنٹ شیئر ملے تو راجستان کی جنتہ کے ساتھ نیائے ہو اور پورے راجستان کو ہم جو پہلے ہرگر نل اسکیم ہوتی تھی جل جیون مشن کے تحت ہم ہر آدمی کے گھر میں پانی لے جا کے دے سکے آم آدمی کا ادھار ہو سکے آم آدمی کو پانی مل سکے ایسی سنشتہ ہم کو کرنی چاہیے اور سب کو مل جون کے بیون پارٹی لائن آواز اٹھانی چاہیے کہ نبی پرسنٹ راجستان کو جل جیون مشن میں نبی پرسنٹ کا شیئر دو تاکہ ہم ہر آدمی کو پانی کی سپلائی اور پانی سے محروم نہیں رہے اور پانی ان کو مل سکے یہ ماں آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں سکول ایڈوکیشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں سکولیں سب جگہ ہیں اور بہت ساری سکولیں ہم نئی کھولنے جا رہے ہیں اور مہاتمہ گاندی سکول جو مکھے منتری جی نے دی پچھلے سال ڈیڑھ سو سکول کھولی اتنا اچھا میسیج اتنا بڑیا میسیج کہ لوگباغوں نے پرائیویٹ سکولوں سے نکال کے بچے سرکاری سکولوں میں بھرتی کرانے شروع کر دی میرے آئے ایک مہاتمہ گاندی سکول ہے ڈیڑھ سو بچے ہوتے تھے پہلے مہاتمہ گاندی سکول ہونے سے پہلے آج ایک ہزار سے اوپر بچے ہیں ساٹھ سٹوڈنٹ کے لیے چار چار ہزار فارم آتے ہیں ساٹھ سٹوڈنٹ لینے ہوتے ہیں اور چار ہزار کے فارم آتے ہیں مکھے منتری جی نے سنگیان لیا میں دھنیوا دوں گا مکھے منتری جی کو اور سنگیان لے کے دو ہزار سکول آگامی ورش میں انگلیش میڈیم کھول لے گی گوشنا کی ایک چھوٹی سی پرابلم انسکولوں میں ہے مینٹیننس کے نام پہ پیون کے نام پہ ساف صفائی کے نام پہ پانچھے ہزار رویے مہینے کے ملتے ہیں اس بات کو سنگیان میں لانا چاہیے تاکہ سکولوں کے اندر مینٹیننس کا جو ایک بہت پرانی پریپارٹی چلی آ رہی ہے چھوٹی سی فنڈنگ ہے اس میں مینٹیننس نہیں ہو پاتی اور سکولوں میں جو مینجمنٹ کا کام ہے اور جو صاف صفائی کا کام ہے وہ پوری طرح ٹھیک تھاک طریقے سے نہیں ہو پاتا تو میری گزاری سے ہے کہ جتنی بھی رقم اپروپرییٹ ہوں جتنی جرورت پڑے ایک بڑی سکول میں جس سکول میں آپ ہزار پندرہ سو دو ہزار بچے چار بیرے آئے ایک سکول ہے جس میں پیتالیس سو بچے ہیں تو اتنے سے پیسے سے ان کا کام نہیں چلتا ہے وہاں کچھ آدمی آپ کو اس کام کے لیے دینے چاہیے کچھ فنڈنگ دینی چاہیے تاکہ اس سے سکول کی مینٹیننس اور کام برابر چل سکے تو میری آپ کے مادیم سے یہ ریکویسٹ ہے دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں سواپتی موہد ہے کہ ایک جو ہمارے یہاں ابھی ایک کالج کی گوشنا کی مکہ منتری جی نے اور میرے یہاں ایک کالج جامڈولی پر پچھلے اس میں سینکشن کی اس کی جمین آونٹرن میں کچھ پرابلمز ہیں تو جمین اگر اس کی جمین ملے اور اس میں کچھ فنڈنگ ہو جائے اور اگر اس کالج کے لیے بیس کروڑ روپے ہمیں مل جائے تو میں یہ ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے کہ بیس کروڑ روپے اگر ایڈیشنل ملیں گے اور کالج کو اچھے رنج سے ڈیولپ کر پائیں گے میری کانسٹونسی کے اندر میں دنیواد دوں گا مکہ منتری جی کو کہ کانسٹونسی کے اندر انہوں نے بہت اچھے دس کروڑ روپے کی سڑکے دی اور ہم وال سٹی کی سڑکے ہم نئی بنا پا رہے ہیں لیکن آگرہ روڈ پر ہمارے یہاں ایک ویلیج ہے جامڈولی اور تین پنچائتیں ہیں پنچائتیں چونکہ جی ڈی ای ریجن میں آگئی تو پنچائت چھتر بسی لگتا ہے وہ ہماری ویدان سوا چھتر میں نہیں ہے اور جی ڈی ای ریزن جی ڈی ای کہتا ہے پنچائت کرے گی اور پنچائتیں کہتی ہیں جی ڈی ای کرے گی تو میری گزاریش ہے صدن سے کہ وہاں اٹلیس چاروں جگہ دس کروڑ روپے اگر سڑکوں کے لیے ملیں گے تو ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ ہوگا اور جب بھی مکہ منتری جی ریپلائی کریں گے یہ بات اگر سنگیان میں آئے گی تو پورے چھتر کو ایک بہت اچھا میسیج ملے گا اور ڈیولپمنٹ کی شروعات ہوگی میں پھر ایک بات دنیواد دوں گا مکہ منتری جی کو کہ ہمیں جو جس طرح کا بجٹ بلا اور میرے آئے ایک سیٹلائٹ آسپیٹل بنی سیٹلائٹ آسپیٹل کے اگر تھوڑی بہت فنڈنگ مل جائے تو ہمارے ایریے کی گروت ہو جائے گی جو موبائل سرجیکل ایک آسپیٹل تھی جس میں جس کو سیٹلائٹ آسپیٹل میں کنورٹ کر دیا اس کے لیے میں دنیواد دوں گا مکہ منتری جی کو اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں بھی اگر تھوڑا اور سٹاپ وہاں آویلیبل ہو جائے تو عام آدمی کو میرے علاقے کے لوگوں کو ایک فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا آپ نے مجھے بل پہ بولنے کا موقع دیا بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیواد